بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا رحمان الرحیم ہے السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے ساپ اور مور کو جنہ سے کیوں نکالا گیا واقعہ جاننے کے لئے ویڈیو اینڈ تک ضرور سنیں ناظرین مور جتنا اب خوبصورت ہے جنت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا مور کی خوبصورتی پہ جنت کے تمام پرندے فدا تھے مور سے ایسی کون سی خطا ہو گئی ایسی کون سی غلطی ہو گئی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مور کو جنت سے نکال دیا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام کو بنایا ان دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا وہ دونوں جنت میں بہت ہی پور سکون سے رہ رہے تھے شیطان کو اللہ پاک نے جنت سے پہلے نکال دیا تھا شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو چکی تھی شیطان چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیں اور ساتھ میں حضرت حوہ علیہ السلام کو بھی نکال دیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت تھی لیکن ایک ایسا اناج جسے اللہ تبارک و تعالی نے کھانے کو منع کیا تھا اور وہ اناج گندم تھا جب یہ بات شیطان کو خبر ہوئی تو شیطان انتقام کے آگ دل میں لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور تین سو سال تک بیٹھا رہا کہ جنت سے کوئی بار آئے اور میں اسے اسے بات کر سکوں ایک دن اچانک جنت کے دروازے پر مور آ گیا شیطان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا شیطان نے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں مور ہوں مور نے کہا تم اپنا تعرف کرواؤ شیطان نے کہا میں عالم کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں میں اللہ تعالی کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں اور میں چاہتا ہوں جنت کے اندر جاؤں وہاں کی نعمت اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں شیطان نے کہا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں تین ایسی باتیں بتاؤں گا جسے تم کو بیماری اور بڑھاپا نہیں آئے گا تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے شیطان نے مور کو لالچ دیا مور لالچ میں آ کر کہا مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تم کو جنت کے اندر لے جاؤں لیکن میرا ایک ساپ دوست ہے شاید وہ تمہاری مدد کر سکے شیطان کی ساری بات ساپ کو بتایا ساپ بہت خوش ہوا اور شیطان کو موں میں چبا کر جنت کے اندر لے گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا فرشتوں کو یہ پتہ چلا کہ شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے سب ہی فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شیطان کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور محبت کا احظہار کیا حضرت آدم علیہ السلام شیطان کو پہچان نہ سکے ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں اسی طرح ہمیشہ زندگی گزاریں حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات بہت گوھر سے سن رہے تھے شیطان کہنے لگا اگر آپ دونوں گندم کے دانے کو کھا لیتے ہیں تو آپ دونوں ہمیشہ جنت میں رہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور گندم کھانے سے انکار کر دیا حضرت امہ ہوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئی اور گندم کے دانے کو کھا لیا امہ ہوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھانے پر راضی کر لیا جب دونوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تو ان دونوں کے جسم سے جنتی لباس اتر گئے وہ دونوں بھاگنے لگے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر سری لنکا میں اتارا گیا حضرت امہ ہوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر بھید دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا مور نے شیطان کو جنت کے اندر داخل کیا تھا تو اللہ پاگ نے مور کی خوبصورتی چھین لی اور جنت سے نکال دیا سامب نے بھی شیطان کی مدد کی تھی سامب کو بھی جنت سے نکال دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا علیہ السلام کافی عرصہ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے روتے رہے اور ایک دوسرے کو دھونڈتے رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے بہت ہی مدت گزر چکی تھی پھر اللہ پاک نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی اور ایک دوسرے سے ملا دیا ایسے واقعہ جاننے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں